موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی ہے چوکلیٹ مفن کی بہت ہی زبردست موائز سوفٹ چوکلیٹ مفن بنتے ہیں اور اس کو میں بیک کر رہی ہوں مائیکرو ویف کنویکشن اوون میں لیکن آپ اس کو بہت آسانی سے اوون میں یا پھر پارٹ میں یا پتیلی میں بھی بیک کر سکتے ہیں تو اس کا میتھرڈ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو سب سے پہلے چوکلیٹ مفن بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی مفن ٹرے میرے پاس چونکہ چھوٹے سائز کی مفن ٹن ٹرے نہیں تھی تو اسی لئے میں نے المونیم فوائل کے بیکنگ کپ لیے ہیں اور اس ریسپی سے تقریباً سولہ سے سترہ مفن بن جائیں گے چوکلیٹ مفن تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک کپ بٹر ملک بٹر ملک تیار کرنے کے لیے آپ لیں گے ایک کپ دودھ روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے اس میں آپ شامل کریں ایک کھانے کا جب مچ سر کا اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں تو یہاں پر ہمارا بٹر ملک تیار ہو گیا ہے اس کو آپ ایک سائٹ پہ رکھ دیں اب ایک بڑے سائز کا بول لے کر اس میں آپ شامل کریں تین درمیانے سائز کے انڈے اور انڈے روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے اس کو آپ ایک منٹ کے لیے بیٹ کر لیں اس کے بعد اب آپ اس میں شامل کریں گے آدھا کپ یعنی کہ ایک سو تیرہ گرام مکھن یا پھر تیل مکھن اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو انسالٹرڈ لیں گے اور اس کو آپ نے مائکرو ویو میں یا سٹرو ٹاپ پہ پھنگلا لینا ہے اور اس کو روم ٹیمپریچر پہ لاغ کر پھر آپ نے اس کو انڈوں میں شامل کرنا ہے اس کے بعد آپ اس میں شامل کریں گے دو چائے کے چمچ منیلا ایسنس اور ساتھ ہی آپ اس میں شامل کریں گے بٹر مل جو کہ ہم نے تیار کیا تھا اس کے بعد آپ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں اب ہم ڈرائی انگیڈینٹس کو ایک جگہ پر کمبائن کر لیں گے تو اس کے لیے ایک بول میں چھنی رکھ کر اس میں آپ شامل کریں پونے دو کپ یعنی کے دو سو پچیس گرام میدہ آدھا کپ یعنی کے ساٹھ گرام انسویٹن کوکو پورڈر ایک چائے کا چمچ بیکنگ پورڈر ایک چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا اور آدھی چائے کا چمچ نمک ڈال کر آپ ان تمام چیزوں کو چھان لیں اس کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی اور چینی آپ اپنے ٹیس کے مطابق اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یعنی کے میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ اور ایک چوتھائی کپ یعنی کے دو سو پچاس گرام گرینولیٹڈ شگر لیکن اگر آپ میٹھا کم پسند کرتے ہیں تو پھر آپ اس میں ایک کپ یعنی کے دو سو گرام چینی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے ایک کپ یعنی کے ایک سو ستر گرام چوکلٹ چپ سیمی سویٹ ملک وائٹ چوکلٹ چپ جو آپ کو پسند ہو آپ وہ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس ڈرائی مکشر کو آپ لیکوڈ انگریئنٹس میں ڈال دیں اور اب آپ نے اس کو صرف اتنا ہی مکس کرنا ہے کہ تمام چیزیں آپ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اوور مکسنگ آپ نے نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ اس کو اوور مکس کر لیں گے تو پھر جو آپ کے مفین ہے وہ ہارڈ بنیں گے چوکلٹ مفین بنانے کے لئے بیٹر یہاں پر تیار ہو چکا ہے اس کو ہم بیک کر رہے ہیں میکرو ویف کنویکشن اوون میں تو میکرو ویف کنویکشن اوون کے ساتھ جو بیکنگ کے لئے ٹری آتی ہے آپ نے وہ لینی ہے گلاس ٹری کنویکشن موڈ پہ ہم کبھی بھی استعمال نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر آپ الیمونیم کے بیکنگ کپ رکھ دیں جتنے ایزی لی آ جائیں اور اب آپ ان کپس کو تھرڈ فورت فل کر لیں گے یا پھر آپ نے آئس کریم کا جو سکوپ ہوتا ہے وہ ایک بھرکیس میں ڈال لینا ہے اب ہم اس کو بیک کریں گے تو اس کے لئے میکرو ویف کنویکشن اوون کو آپ کنویکشن موڈ پہ سیٹ کریں اور اس کے بعد آپ اس کا ٹیمپریچر سیٹ کریں گے 375 ڈگری فیرنہائٹ which is 190 ڈگری سیلسیس پہ اس کو پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں جب میکرو ویف کنویکشن اوون پری ہیٹ ہو جائے تب آپ اس پہ مفن ٹری رکھ دیں اس کے بعد میکرو ویف کا ڈور بند کر دیں اور اب آپ اس پہ بیکنگ ٹائم سیٹ کریں گے 20 منٹ کا یعنی کہ آپ نے مفنز کو 20 منٹ کے لئے بیک کرنا ہے سوری کیمرے کا روخ پورا نمبرز پر نہیں ہے اسی لئے آپ کو کلیرلی نظر نہیں آرہا لیکن آپ نے اس کا بیکنگ ٹائم 20 منٹ پہ سیٹ کرنا ہے تقریباً 9 منٹ ہو چکے ہیں مفنز کو بیک ہوتے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے سے بیک ہو رہے ہیں 20 منٹ میں چوکلٹ مفن تیار ہو چکے ہیں پورے گھر میں بہت ہی اچھی خوشبو بھی آرہی ہے اب آپ سینٹر میں ٹوٹ پک ڈال کر چیک کر لیں تو یہ کلین آئی ہے چوکلٹ مفن تیار ہیں اب آپ اس کو بہت ہی احتیاط سے مائکروویو اون میں سے نکال لیں اور کولنگ ریک پہ تقریباً 5 منٹ کے لئے ٹنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں تو یہ تھی آج کی بہت ہی مزیدار سوفٹ موائس چوکلٹ مفن کی ریسپی مجھے امید ہے یہ آپ لوگ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ لوگ اس کو بہت آسانی کے ساتھ اون میں پتیلی میں یا پھر مائکروویف کنویکشن اون میں بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ اس کو ضرور بنائیں اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں مجھے فیڈبیک دیں اور ریسپی کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو میرا انسٹاگرام اور فیس بک پیج بھی ہے کوکویت مدیہ کے نام سے آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آؤں گی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ